موسیقی میں موجود ہوں اس گھر کو سارے لوگ جانتے ہیں علاقے میں سارے لوگ جانتے ہیں جن کا نام چھوٹن خان ہے آج ان کے گھر پہ میں موجود ہوں چھوٹن خان کی اہلیہ اس وقت کے جیت حاصل کر چکی ہیں اور اتفاق سے ان کے گھر پہ جو میں ملنے کے لیے آئے ہوں مبارک بات دینے کے لیے آئے ہوں تو ان کے بڑے بیٹا آج میرے پاس اس وقت موجود ہیں اور میں ان سے کچھ گفتو کرتا ہوں اور آپ تو نے ہمارے دشکوں کو اپنا نام بتاتے ہیں عرفات خان صاحب میں چھوٹن خان کا بیٹا ہوا اور آپ لوگ اتنے دور سے آئے اس کے لیے بہت بہت شکریہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کی امی جان نے جیت حاصل کیا اور ایک وارڈ نمبر چوبیس کو ایک اچھا چہرہ ایک اچھا ایک امیدوار یعنی کہ لوگوں نے چن کے دیا ہے تو یہ کیا آپ لوگ کا مقصد اور مشن کیا ہوگا ہمارا مقصد اور ہمارا مشن یہی ہے کہ گریبوں کے سارے سویدھا دی جائے ہر طریقے سے آرام وارڈ سے وارڈ کا بھی کام اور وارڈ سے باہر بھی ہم لوگ ہر طریقے سے کرتے آرہے ہیں یہ چیز اور یہ بہت پرانی نیویرود سیٹ تھا ہمارا کسی وجہ سے اس بار نیویرود نہ ہو سکا ہمارا وارڈ یہ پورا ایک مطلب سمجھئے ہماری پریوار ہے زکی کھاں ہمارے دادا کے دادا ہوئے ہیں انہی کے نام پہ زکی بگا ہوا وہی پورا خاندان ہمارا ہے اور ڈہری ڈہری اپنا مال یہ پورا خاندان ہے جاننے والے لوگ ہیں اپنے لوگ ہیں اور ان کا مدد کرنا ہمارا فرض ہے اچھے میں بورے میں ہر وقت ایک دوسرے کے لیے ہم لوگ کھڑے رہے ہیں اور ہمارا محلہ بھی ہمارے ہر وقت کھڑا رہا ہمارے لیے یعنی یہ پھول ملا کے سارے چوبیس نمبر وارڈ کے جتنے لوگ ہیں آپ کو بھرپور پیار محبت نوازہ ہے نا بہت دنوں سے اور ہر دم آگے بھی کرتے آئیں گے اور ہم لوگ بھی ان کے لیے کرتے رہیں گے تو وارڈ نمبر چوبیس کے لوگوں کو کیا کہنا چاہیے گا میرے چینل کے ذریعے یا میرے جو ویور سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے کیا کہنا چاہیے گا وارڈ نمبر چوبیس سے سب سے پہلے تو انہی کی جیت ہے یہ یہ گھر سے جب چھوٹن بابو کی وائف جیتی ہیں تو وہ انہی کی جیت ہے اور انہیں پتا ہے کہ عرفات خان مطلب ہم ان کے لیے ہر دم کھڑے رہے ہیں اچھا ہو برا ہو رات ہو دن ہو صبح ہو شام ہر وقت ان کے لیے کھڑے رہے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں اس بات کو اور تب بھی پھر بھی تہہ دل سے شکریہ ہے ان کا کہ انہوں نے ہمیں جیتایا آج اس مقام پہ لایا کہ آج آپ ہمارا انٹرویو لے پا رہے ہیں ایک سوال ہے غریبوں کے لیے جیسے کہ بہت سارے غریب ہیں اور یہ بہت بڑا ہر وار میں ہر وار میں اور قریب پری پوریج میں جہاں بھی کوریج میں کوریج میں کرنا جاتا ہوں وہاں پہ ضرور بات نکل کے آتی ہے کہ سر میرا راشن کارڈ میں نام نہیں ہے اور ایسا ایسا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے کیا کوئی قدم آگا دیکھئے بہت یندرونی بات ہے راشن کارڈ کبھی نہ وارٹ کے ہاتھ میں رہا نہ چیئرمین کے ہاتھ میں یہ بھر کے دینے کا ہمارا کام ہے کہ آپ نے دیا ہم میڈییٹر ہیں کہ ہم نے جا کے اس کو جمع کروا دیا نومنڈل میں مونسپلٹی میں کہیں بھی تو جندہ کو بھی یہ بات سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہمارے ہاں راشن کارڈ ہوتا یا اختیار ہوتا ہمارا تو وہ ایک ایک کو ملتا ایسا تو نہیں کہ سرکار میرے گودام میں بھر دیا کہ جو بچا وہ میرا ہو گیا تو یہ پبلک کو بھی سمجھنا چاہئے اسی کے ساتھ ایک آج کل نیا چل رہا ہے آیوشمان کارڈ آیوشمان کارڈ پتا ہونا چاہئے دو ہزارے گیارہ کے سروے میں جو بھی اس میں سروے ہوا جو سرکار کے وجہ سے تو آپ جانتے ہیں کہ اچھے سے سروے ہو نہیں سکا تو جن کا بھی سروے ہوا ان میں بھی کچھ لیمیٹیڈ لوگ کو چین کیا گیا کیا بولتے ہیں اس کو مطلب اٹھا لیا گیا بھی اس سے اس میں کچھ دیکھا نہیں گیا ان لوگ آیوشمان کارڈ آیا تو اس بار بہت سارے وارڈ والوں نے الیکشن والوں چیئرمین وائس چیئرمین پرتیاشی لوگ اس کا ایک مددہ اٹھا ہے کہ آیوشمان کارڈ میں بنا دوں گا تو یہ میں جنتہ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آیوشمان کارڈ ویدھائیک جی ڈی ایم ہو گئے آپ کے ایم پی ہو گئے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے وہ ریکومنڈ بھی نہیں کر سکتے کہ ان کا بنائی ہے یہ بہت اندرونی میں جان رہا ہوں اس بات کو کیونکہ میں اس لگا رہتا ہوں تو جنتہ کو برہمیت مت کری جنتہ تھوڑے معصوم سی جنتہ ہے وہ پھنس جاتے گی نہیں ہمارا نہیں بنا تو اس سے اس کو ہم سمجھائی نہیں پائیں گے وہ میرے سامنے بول نہیں پائے گا کبھی تو جنتہ کے دل میں بات رہ جاتا ہے کہ میرا نہیں بنوا ہے اس کا بنوا دیے تو یہ ایک دم بلکل گلت ہے کوئی بھی وارڈ ہو کوئی بھی چیئرمین ہو کوئی بھی امیل ہو وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ آپ بھری اب تو آن لائن ہوگی اب تو ہمارا بھی کام ختم ہوگی آپ ڈیریکٹ دیجئے سرکار کو اب بھی بھی نہیں آئے گا لوگوں کا دس بھری گا چھے آئے گا لوگوں کا بن کے تو اس بات کو جنتہ کو بھی سمجھنا پڑے گا جاگرک ہونا بہت ضروری ہے سرکاری اتنی یوجنائے آتی ہیں چلی جاتی ہیں تو ان کو بھی جاگرک ہونا پڑے گا تھوڑا پرتیاشی تو جاگرک ہونا وہ تو ضروری ہے مگر جنتہ کو بھی جاگرک ہونا بہت ضروری ہے جی اب بہت بڑی بات نکل کے آ رہی ہے تو کہہ رہے تھے کہ بات کو ختم کیا جائے لیکن ان کی خیالشہ ہو رہا ہے ایک بات آ رہا سنی ایک کون سی بات ہے جی دیکھئے نیتہ لوگ کو الیکشن کے پہلے دروازے پہ آتے ہیں نیتہ ہر کچھ جانتا ہے کہ کون پیسہ لے کے ووٹ دے رہا ہے اور کون دل سے ووٹ دے رہا ہے تو یہ جنتہ کو بھی پتہ ہونا چاہیے جو پیسہ لے کے اپنے ایمان بیز دیتے ہیں وہ ہر ایک کو پتہ ہے کوئی ایسا نیتہ نہیں ہے جو الیکشن کے ایک ہفتے بعد ان کو سب پتہ جل جاتا ہے کہ کون پیسہ لے کے اپنا ایمان بیز دیا اگر یہی چلتا رہا تو اتنا برا وقت آ جائے گا کہ گیر قانونی دو نمبر کام کرنے والے لوگ جنتہ کو آکے ایک ہی بار الیکشن کے دس دن پہلے آئیں گے پیسہ دیں گے اور جیت کے چلے جائیں گے یہ جنتہ کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ اپنے ایمان کو اور اپنے ووٹ کو پیسے سے نہ بدلے نہ تو لے کہ وہ پانچ سو کا نوٹ لیں گے ایک ووٹ دے دیں گے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو بہت برا وقت آئے گا اور غلط لوگ وہ آپ کے اس پت پہ بیٹھ جائیں گے اور پانچ سال تک اس پت سے تو انہیں کوئی نہیں ہٹا پائے گا یہ جنتہ کو بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے یہ ہر لائن ساتھ میں یاد کریں اچھے برے اگر کسی تطر سے بیٹھ کرمنل لوگ سے ڈر ہے تو اس جگہ بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا جنتہ کا کھل کے سمرتک کروں گا جنتہ کے لیے ہیں ہم لوگ کسی سے نہ ڈر ہے نہ کچھ سماج کی عزت پرتشتہ ہر دم میں بچائے رکھوں گا اور شریفوں کے لیے ہر سے ہر طریقے سے ہم کھڑے ہیں بس یہی ہمارا جنتہ کے لیے ایک میسیج ہے جن کے تک آواز جائے وہ کبھی بھی ہمیں یاد کر سکتے ہیں ہم آپ کے لیے ہر دم ایولیبل ہیں آپ کا رفع آپ کی بات سن کے بات سے ایک بات پر میں اپنی ویڈیو کو اور بات کو یہی پر خرم کروں گا کہ آپ کسی وقت ہمیں آواز دیں گے انشاءاللہ رمان میں آپ کے کام کا نکل تیار لوں گا حضرت لوں گا کسی طریقہ کی آپ کو ضرورت ہو ضرور ایک بار آپ پلیز ایک بار میرے دشگوں کو یا وارڈ نمبر چوبیس کے لوگوں کو یا تیس نمبر جو بھی پورے ڈہری ہمارا ہے پورا دہری ہمارا ہے ان کو اپنا کانٹیکٹ نمبر بسا دیں میرا کانٹیکٹ نمبر ہوا ڈبل نائن ڈبل نائن سیون فائب ڈبل زیرو ڈبل ٹو کبھی بھی آپ ہمیں یاد کر سکتے ہیں ہر چیز میں ہم آپ کے لئے کھڑے رہیں گا ہر طریقے سے جی یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر ہے اور یہ کانٹیکٹ نمبر ہمارے اس وقت سپنگ پر فلس کرنا ہے اب انہوں نے ایک وعدہ کیا کہ جہاں بھی ضرورت پڑے گی رات میں کسی وقت یا کسی موٹیبت میں میں عرفات خان آپ کے ساتھ ہوں گا اور ہر دکھ موٹیبت میں آپ کے ساتھ ہوں گا یہ جناب چھوٹن خان صاحب کے ساتھ آتے تھے ان کی سوچ اور ان کے خیالات ہیں اگر آپ ہمارے چینل پڑے ہیں تو ہمارے چینل کو سپریک پڑے ہیں